اسلام علیکم ویورز میرا نام مظفر اقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مظفر میٹھیو لاغ تو ویورز آج آپ کے لیے بہت ہی مزے کی ایک اور ڈش لے کر حاضر ہو گیا ہوں بنانے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے لیکن بننے کے بعد بہت ٹیسٹی لوگ مزے لے لے کر کھاتے ہیں ایک روٹی کھانے ہو تو دو دو روٹیاں کھاتے ہیں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹکہ گوشت تو مٹکہ گوشت بنانے کے لیے میں نے جن انگیڈینٹس کا استعمال کیا ہے ہم سب سے پہلے انگیڈینٹس کی طرف چلتے ہیں اور پھر میکنگ کی طرف چلتے ہیں مٹکہ گوشت بنانے کے لیے میں نے بہت ہی ساتھے مسالوں کا استعمال کیا ہے جس میں سارے مسالے آپ کو گھر میں آسانی سے اوے لیول ہوں گے میں نے تقریباً آٹھ سو گرام گوشت لے لیا ہے چار بڑے پیاز لے لیا ہے تین عدد بڑے ٹماتر لے لیا ہے ایک پاؤ کے برابر دہیں لے لیا ہے ایک ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ لے لیا ہے مسالوں میں میں نے سوکا دنیا پاڈر لے لیا ہے اجوائن لے لیا ہے تھوڑی سی ہلدی کا استعمال کریں گے گرم مسالہ لے لیا ہے حسب زائقہ نمک استعمال کریں گے لال مرچ کا استعمال کریں گے بعد یعنی خطائی کا پھول چھوٹا سا ایک لے لیا ہے بڑی الائچی لے لیا ہے دالچینی لے لیا ہے اور خوشبو کے لیے ہم نے اس میں جیفل اور جلوطری کا پاڈر استعمال کرنا ہے اب ہم کٹوہ گوش بنانے کے لیے مٹی کی ہنڈی کا استعمال کریں گے مٹی کی ہنڈی کو جب بھی استعمال کریں استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو دھو لینا ہے میری ہنڈی جو ہے یہ اچھے طریقے سے واش ہوئی ہوئی ہے اب ہم سب سے پہلے اس میں گوش کو شامل کریں گے ساری چیزوں کو ہم مکس کریں گے ساتھ ہی اس میں پیاس جائیں گے ٹیماتر شامل کریں گے ادرک لسن کا پیس شامل کریں گے اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے دو گلاس پانی شامل کریں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر نمک بھی شامل کر کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے لیورز میں نے نمک ابھی فلہ لادہ استعمال کی ہے باقی کا نمک ہم اور باقی کے مسالے بعد میں استعمال کریں گے تو جتنی دیر یہ پک رہا ہے ہم اپنا باقی کا مسالہ جو ہے وہ دہی میں تیار کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ مسالوں کو ہم دہی میں کس طریقے سے شامل کریں گے سب سے پہلے سوکا دنیا پاورڈر میں نے اس لیے زیادہ لیا ہے کہ گوش کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی ہمک سمیل ہوتی ہے تو وہ یہ ختم ہوتی ہے اس سے اجوائن کا استعمال ہوگا اجوائن ڈالیں گے حلدی شامل کریں گے گرم مسالہ شامل کریں گے تھوڑا سا اس میں نمک بھی شامل ہوگا زیرہ پاورڈر جو زیرہ ثابت تھا میرے پاس وہ میں نے استعمال کی ہے سوری زیرہ پاورڈر نہیں ہے میرے پاس دالچینی کے دو چھوٹے ٹکڑے لیے تھے وہ ڈالیں گے جیفل جلوتری ڈالیں گے حسب زائیکہ لال مرچ کا استعمال کریں گے تمام مسالوں کو مکس کرنے کے بعد اچھے طریقے سے حل کر لیں گے میں نے تمام مسالوں کو دہیں کے اندر اچھے طریقے سے شامل کر دیا ہے میں نے یہ جو چھوٹا گوشت ہے مٹن کو میں نے چالیس منٹ پکانے کے بعد اب یہ اس کو کھولتا ہوں اور اس کو اچھے طریقے سے چیک کرتے ہیں مٹن میں نے پہلے چیک کر لیا تھا یہ گل چکے اب ہم اس کے اندر جو دہیں کا مسالہ بنایا تھا اس پیسٹ کو ہم اس میں شامل کریں گے اور اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس کریں گے تھوڑا سا گھی شامل کر دیں گے اور گھی کو اس کے ساتھ مکس کر دیں گے اور اس میں پکنے دیں گے مٹکا گوشت بہت ہی اچھے طریقے سے پک رہا ہے جب تک اس کا پانی کھوشت نہیں ہوتا ہم اسی طریقے سے اس کو پکاتے رہیں گے مٹکا گوشت بن کر تیار ہو چکے ہی اوپر آ گیا ہے اب اس کو ایک سے دو منٹ اور اسی طریقے سے بھوننے کے بعد ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں مٹکا گوشت اب ہم تیار ہو چکے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ہی اچھی گریوی ہے ٹماتروں اور پیازوں کی بن چکی ہے اب ہم اس کی گارنشنگ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے بریگ چاپ کی ہوئی ہے ہری مرچیں وہ ڈال لیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیاں ڈالیں گے اور بریگ چاپ کی ہوئی ادرک تھوڑی تھوڑی اس پہ شامل کریں گے تو میورس میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی آپ کو بہت آسان سی مٹکا گوشت ریسپی پسند آئی ہوگی بنانے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے لیکن جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو اس ٹائم کا احساس نہیں ہوگا جو آپ نے اس کی بنانے پر لگایا تھا تو آپ جب بھی گھر میں بنائیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنے کمنٹ سیکشن میں مجھے اس کے بارے میں کمنٹ لازمی دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ مظفر اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ